السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا خوش رکھیں اور کسی کی کوئی تقریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ہر ایک کی تقریف کو ختم کرے اور جو بھی بندہ مجھ سے دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ ان کی ہر جائز دعاوں کو قبول کر اور ہر گھر کو آباد کر آمین یا رب العالمین اے چینل میں نے بچوں کے تعلیم کے لئے نکالے ہوں اس کو دھیان سے دیکھو اگر یہ آپ کو صحیح اور اچھا لگیں تو اس کو سسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو آگے برانے کی کوشش کرو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جتنا مجھے جزائے خیر دے گے میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہر اس انسان کو جزائے خیر دے جو اس چینل کو مدد کر رہے ہیں اللہ ہمیشہ دائی بھی مدد کرے گے انشاءاللہ آج میں بنا رہی ہوں میرے دادی کی ریسیپی بہت پرانی ریسیپی ہے سیوئیوں کا شیرہ بلتے ہیں اس کو جو میں آپ کو دکھا رہے ہوں یہ ہیلڈی بھی ہے ٹیشٹی بھی ہے اور صوبہ کے ناشتے میں پیگ بھڑنے کی چیزیں جس کو لگنے والی چیزیں میں آپ کو بتا رہے ہوں یہ سیوئیاں ہے دو سو گیرام موٹی سیوئیاں ہے بھونیوی سیوئیاں ہے آپ چاہے تو پتلی بھی لے سکتے ہو میں پتلی بھی کبھی لیتی ہوں جب موٹی ملتی نہیں یہ دو سو گیرام ہے جس کے لئے دیو سو گیرام میں گھوڑ ڈالتی ہوں آپ گھوڑ فکا یا مٹھا جیسا آپ کا ٹیشو اس حساب سے لے لو اور یہ ہے گھی گھی اور تھوڑی سیوئیاں لال کروں گی جس کے لئے گھی لوں گی اور یہ ناریل کا دودھ ہے پتہ ہے یہ بڑے سی ناریل کا دودھ آپ حساب لو میں نے تو پاوڈر کا دودھ کی ہوں میرے پاس ہمیشہ کوکونٹ ملک پاوڈر رہتا ہے میں نے آپ کو دو تین بار دکھائی تھی اس کا دودھ گارہ گارہ ایک دم بنائی ہوں ایک دم گارہ کیونکہ ناریل کا دودھ جتنا رہتا ہے گارہ گارہ اتنا اپنا ٹیش بڑھتا ہے اور میں ناریل کا دودھ زیادہ استعمال کرتی ہوں اور یہ الائچ پاوڈر ہے اب میں آپ کو پکاتی ہوئی دکھا رہی ہوں ایک ٹیبل اس پول میں نے گھی ڈالی اس میں اس میں اب اپنی پوری سیوئیاں جائے گی اس کا کلر ٹھوڑا اور بڑھیں گی اور پھر پہلے اس میں پانی ڈال دائیں گی پانی سادہ بھی ڈال سکتے ہو گارہ پانی کی ضرورت نہیں رہتی اچھے سے ہو جاتی ہے یہ شیرہ پیڑ بھر کے چھے لوگوں کو ہو جاتا ہے بڑا بڑا کٹو اے تو بھر کے ہو جائے گا میں ہمیشہ بناتی ہوں اور میرے بچے ہر چیز میرے ہاتھ کی کھانا پسند کچھیں وہ بہو ہو داماد ہو یا میرا ناتی ہو بچے تو پسند کرتے ہوں ہی ماں کے ہاتھ سا وہ سبھی لوگ میرے ہاتھ کا پسند کرتے ہیں اس کو میں نے پانچ منٹ باری گیاست پہ بھون لی اب اس میں پانی ڈال دائیں پانی اور بھی لگیں کیونکہ شاو اپنی نرم ہونی چاہت چکھا سا یہ دیکھو یہ پانپون لٹر کی دو بوتر آدھا آدھا لٹر شاید ہے نہ لکھا ہوا نہیں ہے مگر انداز مجھے لگتا ہے کہ آدھا لٹر سے زیاد ہے یہ دو بوتر ڈالی پانی پانی اب اس کو پکنے دوں گی فاس گیس پر پکنے کے لئے سرپ نمک ڈا رہی ہوں پھر پکنے کے بعد میں جو ڈا رہی ہوں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ نمک جا رہا ہے ٹیس کے مطابق یہ دیکھو اپنی سیوئیاں اچھی خاصی گل گئی اگر پتلی ہوتی تو بہت جلدی گلتی مگر میں ہمیشہ موٹی سیوئیاں استعمال کرتی مجھے پسند ہاتھ کی بنائیں جیسے پہلے لوگ ہاتھ کی بنائیں بناتے تھے اب اس میں جائے گا گھوڑ یہ میرے ناپکا گھوڑ آپ کم زیادہ کر سکتے ہو کیونکہ کسی کو کئیسا لگتا ہے میٹھا کسی کو کئیسا اس میں تھوڑا کلر ڈالو نہیں تو ہلدی ڈالو مگر میں ہلدی ڈالنا پسند کروں گی ہلدی تھوڑی ڈال رہی ہوں اگدم پاؤ چمچ سے بھی کم ہلدی ڈالی ہوں کلر تھوڑا اچھا تھا اس سے یہ دیکھو یہ کلر اپنے کو اچھا لگتا ہے اس نے گوروڑی اچھے سے پک گیا اب اس میں دودھ اپنا ڈالو ڈالو جب کوئی مجھے ڈالو 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 بہت ڈالو 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 ڈالو